یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ خیبرگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا اے روزہ دار و آہ و بکا کے یہ روز ہیں سادات پر نزولِ بلا کے یہ روز ہیں سرتاجِ اوسیاء کی ازا کے یہ روز ہیں تم سے ودائے شہرِ خدا کے یہ روز ہیں زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں مولا کائنات لسان اللہ ید اللہ خضرت اللہ مظہرُ الاجائب حیدرِ کررار حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں آج کی مجلس جو دور درشن کے اندر حیدر آباد سے ہر سال کی طرح اس سال بھی نشر کی جا رہی ہے حضرت علی کی شہادت حالتِ نماز میں اکیس رمضان مبارک سن چالیس ہجری کو مسجدِ کوفے میں عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں تلوار سے شہادت واقع ہوئی جو عالم انسانیت کے لیے ایک بڑا سانہِ عظیم ہے سجدے میں کیا ختل نمازی کو ستمگر اللہ کے گھر میں جبریل صدا دیتے ہیں مارے گئے حیدر اللہ کے گھر میں مللس کا آغاز کرتے ہیں سید عابد حسین رزوی وہ ساتھی سلام و مرسیہ کا نظرانہ پیش فرمائیں گے میں ان سے معروضہ کر رہا ہوں فاتحہ اللہ حسین محمد اللہ حسین محمد علی کی مدھا کرتا ہوں یہی ایک کام باقی ہے اسی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی کی وجہ سے دنیا میں میرا نام باقی ربی جب تک ہے جب تک چرخ نیلی فام باقی ہے فضا میں ماتمہ کی جان کا پیمام باقی خضا میں ماتمہ کی جان کا پیمام باقی علی کے ساتھ خیر اور علی بھی ساتھ ہے حق کے خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی خضا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغنے لیکن ابھی بچے کی جربن ہونے کا کام باقی ابھی بچے کی جربن ہونے کا کام باقی انہیں قائق کرنا ہے ابھی زندہ میں بچے کو الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی میں علی مجھدہ زینب کو یہ بھی کام باقی آئے روزہ دار آہو بکا کے یہ روز ہے سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے سر تاجِ اوسیہ کی عزا کے یہ روز ہے تم سے بدائے شیر خدا کے یہ روز ہے تم سے بدائے شیر خدا کے یہ روز ہے سر زخمی ہوا امام تمہارا نماز میں لارنے روزہ دار تمہارا لارنے روزہ دار تمہارا سر پیٹو مومنوں سرے حیدر ہوا دونیم سوچو تو فرق شاہ کا کیوں کر ہوا دونیم لکھا ہے مہتر چرے تروہ مہتر چرے تروہ دونیم سر زہراں نیپال کھولے نبی ننگے سر ہوئے تُم بے امام اور حسن بے پیدار تُم بے امام اور حسن بے پیدار دوے لکھا ہے جب دونیم ہوا فرق مرتضا صدرے سے جبرائیل کے رونے کا غل اٹھا پھینکی سروں سے زینبوں کل سونے ردا چھلا کے بھائیاں کو بکاری نہ جاں بھائیاں کو بکاری نہ جاں سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا کہا ہوا فرق مرتضا ہوا فرق مرتضا وہ بولے پیٹ کر خوتل المرتضا ہوا فرق مرتضا دوڑے یہ کہہ کے جانب مسجد و نیک ذات دوبی ہوئی لہو میں ملی کشتی نجات ماتے پا خون باپ کا مل کر کہی یہ بات ہے اُٹھایا خبلہ کعبہ پہ کسی اُٹھایا خبلہ کعبہ پہ کسی نے ہاں دوائیاں نانا جان کو ڈاروں سلام میں بھائت کا کیامِ ماہیسیاں اور کیا میں بھائیس یا میں ناغار نمازیوں کا گروہ آیا ننگے سار ہیدر نے مجتبہ سے کہا آنکھیں کھول کر پڑھواؤ تم نماز جماعت کی اپسار ہم بڑھے بڑھے بڑھتے اپنے مقام ہم بڑھے بڑھتے اپنے مقام لیکن جب ہی کے زخم پر امال باندھو میرا سرے شگام کائل آل باندھو باندھا حسن زخم سرے شاہ زلجلال بولے علی کے اور قسو درد ہے کمال شبر نے جب قسا تو کیا پھر وہی مقال پھر چست باندھ کریں پکارا اپن پھر چست باندھ کریں پکارا اپن خسار اب درد کیسا اے اسد زلجلال ہاتھوں سے سر پکڑ کے کھاوئیان ہاتھوں سے سر پکڑ کے کھاوئیان ہے بنوا کے پھر نماز جماعت کی مجتبہ بابا کے سر پا پڑھنے لگے آئے شفا ناگاہ کہ یہ کسی عورت نے دین ادا زہرہ کے پیارے تم سے زہرم نے زہرہ کے پیارے تم سے زہرم نے کہا بابا کو میرے جلد جو گھر میں نہ لاؤگے تو سر پڑھنا مجھ کو بھی مجد میں پا تو سر پڑھنا مجھ کو بھی مجد میں پا اولِ علی حواس ابھی سے بجا نہیں زہرہ کے پیارے 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 میں بے دیاروں بے قسوں بے آشنا نہیں شیعہ گرد نرگ اہلِ جفا اے بردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے کال экبار حسین کے طلواج کیا حق اس پہ ح расی32 کیا حق اپر حسین کے طلواج ہعہ کیا حق پہ اہل Houston کے طلواج یہ ٹھے سید عابد حسین رزوی وہ ساتھی سلام و مرسے کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں باپ کو اپنے زہرہ کے دل بر رو رہے ہیں بہر و بر میں ہیں غلاج برپا والی کا آج جبریل ارشے بری پر رو رہے ہیں آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں حیدر علی و ساتھی سلام و مرسے کا نظرانہ پیش فرمائیں گے محمد و حالی محمد صلوہ اللہ علی محمد اللہ علی محمد ہاں سلامی ہر طرح شورے بکائے و دائے حضرت موشت کلکشا ہے حضرت موشت کلکشا ہے آئے مرشد جبریل ہے آج و دائے نائے پیش خیر الورا و دائے نائے پیش خیر الورا خیر الورا خیر خنازو المسجد کوفہ میں ہے آس سکون قابل دی ماغیرہ سکون قابل دی ماغیرہ ہے کہیں گے قابل سے کلاک جبریل کہاں ہے تجھ میں جو پیدا ہوا ہے صدا قابل سے یہ ہوئے گی پیدا نجو کی قارب میں وہ دل چھپا ہے نجو کی قارب میں وہ دل چھپا ہے پکڑ کر ابنے نے ملجم کو جو لائے کہا صحاب نے اب حکم کیا ہے بشقت پوچھا قابل سے قابل سے علی نے قطع تیری ہے یا میری قطع ہے کیا کیا بن باب کا بچوں کو میرے یا بن باب کا بچوں کو میرے یہی یہ حسان کا میرے سلام یہی یہ حسان کا میرے سلام ہے ایمان کی جان کیا ہے محبت محبت علی کی ہے راہ جو خبر کی ملفات محبت علی کی ہے سال بکفیں سب وہ سقوات علی کی ہے قاتل کو دیا ماں وہ مروات علی کی ہے قاتل کو دیا ماں وہ مروات علی کی ہے عادل ہو پیشوا ہو مدار المحام ہو گر ہو نبی کے بعد تو ایسا امام ہو صدقِ غلام تیری محبت محبت علی اے جانشین جنابِ رسالت کے علی خربان لہو بھری تیری سورت کے علی ایام تیری شہداد کے علی ایام ہے یہ تیری شہداد کے علی یہ ظلم بے جات یہ ستم بے سبب ہوا تلوار تیرے سر پا لگی کیا غضب ہوا تلوار تیرے سر پا لگی کیا غضب ہوا مولا شگافتہ ہوا سجدے میں سر تیرا سید تباہ ہو گیا کوفے میں گھر تیرا سرور علم دلوں کو غیب شام و سہر تیرا لا قائنی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا لا قائنی دنوں میں ہوا تھا سفر تیرا عالم سے بے قبر تھے خضو اور خشو میں تلوار جب لگی تھی جھکے تے رکو میں تلوار جب لگی تھی جھکے تے رکو میں شیرِ قدا جو ہاتھوں سے تھا میں تھے اپنا سر ہوں دونوں کونیوں سے ٹھپکتا تھا خات پر بھاگا جو ابن ملجی میں ملون و بسیر پکڑا اسے علی کے محبان نے دوڑکا پکڑا اسے علی کے محبان نے دوڑکا لائے جو ہاتھ بان کے مولا کے سامنے قاتل بہن اسکرہ کے نظر کی امام نے قاتل پا مسکرہ کے نظر کی امام نے فرمایا میں نے کون سی کی تھی تیری خطا پاداشنے کیوں کی یہی ہے جہاں میں کیا کیا میں برا امام کا اے بان یہ جفاں لویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا لویا جو سر جھکا کے تو مولا نے یہ کہا اس درد میں بھی سب کے مرس کی دوا ہے ہم باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکے کش آئے ہاں باندھو نہ اس کے ہاتھ کے مشکے کش آئے ہاں جب بھی اس وی کا دن بھی تڑک کر ہوا تمام ام البنی سے چونک کے کہنے لگے امام دو دن سے آج سب میرے بچے ہیں بے تام فاقے میں ان پر گزرے گی کہ آج کی بھی شام اچھا ہوں اب تو میں یہ ہے اب عزبِ خرار ہے کھانا انہیں کلاوں کے سبرو زدار ہے بولے حسین باپ سے ہاتھوں کو جھوڑ کر سب کھائیں پھر جواب تناول کریں اگر فرمائے اس کو قیام بور ہے پیسا پانی بھی اب گلے سے اُترتا نہیں پیسا پانی بھی اب گلے سے اُترتا نہیں پیسا دعوت علی کی آج ہے گھر میں ہلا کے روزہ کھلے گا ساتھ رسالات بنا کے روزہ کھلے گا ساتھ رسالات بنا کے ای اے 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 یہ تھے حیدر علی و ساتھی جو سلام و مرسیع کا نظرانہ پیش فرما رہے تھے سلامی ہر طرف شور بکا ہے ودائے حضرت مشکل کشاہے تزلزل مسجد کوفے میں ہے آج ستون کعب ایمہ گرا ہے آئیے میں ملتمیس ہوں حجت الاسلام سید زوار حسین رزوی امام جماعت دربار حسینی بانوان فستو بے رب القعبہ حضرت علی کے فضائل و مسائب بیان فرمائیں گے میں ان سے معارضہ کر رہا ہوں لا حلالا قوت اللہ باللہ علی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبن اللہ نیم الوکیل نیم ال مولا و نیم النسیر الحمدللہ اللہ لزی مسائر الخلق و واقب العمر نحمد والعظیم احسان و نیر برحان و نوام الفضل و امتنان و سلاة و سلام و تحییت والاکرام سیدنا نبینا مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی علا محمد و خالی محمد و حجر و لا لبیت تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما شجائل غزنفر ابی شبہر و شبر قاسم جنت و النار امیر المومنین امام المتقین علی ابن عبی طالب اللہم صلی علی محمد و حالی محمد عجر فرجہم و لا لبیت تیبین الطاہرین ام آباد فدقالاللہ سبحانہو تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللذین عامنو و جاہدو و حاجروا و جاہدو فی سبیل اللہ بِعَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسَهِمْ آزَمُ و دَرْجَةٍ إِنْدَ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اللہ و عمد صلی علی محمد و عمد عجر خدا عن جعلم اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وہ لوگ جو کی ایمان لائے اور حجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اپنے نفسوں سے ان کا درجہ اللہ کے دجلیق بہت بلند ہے اور وہی لوگ کامیاب ہیں وہی لوگ فائز ہیں کیونکہ یہ مہینہ کامیابی کی مہینہ ہے انسان آمال کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے تلاوت کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہر عمل اس ماہ میں کئی گناہ زیادہ ثواب رکھتا ہے جیسا سورہ فاتحہ عام دنوں میں ایک سورہ اور تین کلہ اللہ ایک ہم تین کلہ اللہ لیکن اس ماہ میں اگر آپ ایک ہم پڑھ رہے ہیں تو سات آیت کے ہر آیت پر ایک قرآن خط پرنے کا ثواب ہے سورہ کلہ اللہ میں بھی اسی طرح تو یہ فائز اور کامیابی کا مہینہ ہے لیکن یہ کامیابی کس عنوان پر ملے گی کامیابی حاصل کرنا ہے تو کامیابی کے لیے ایمان ضروری ہے کامیابی کے لیے ہجرت ضروری ہے یعنی کل جو رمضان مبارک سے پہلے میرے اندر خسلت تھی اب وہ رمضان مبارک میں میں اس سے ہجرت کروں اور ایک اچھائی کی طرف آؤں یعنی وہ صفت وہ خسلت وہ عادت اسے بدل کر میں ہجرت کر کے اچھائی کی طرف آؤں جہاد کے معنی لوگوں نے صرف تلوار سمجھا ہے جہاد کے معنی تلوار نہیں ہے جہاد کے معنی کوشش کرنا ہے اپنے مال کے ذریعے غریبوں تک کوشش کرو اپنے نفس کے ذریعے غریبوں تک کوشش کرو یہ تمہارے لیے بہترین درجہ اور یہ آیت کے مزدق امیر المومنین علی بن ابی طالب اللہ صلی اللہ محمد محمد یعنی سوائے علی کے کون ہے جس نے ایمان کو ہجرت کو جہاد کو سمجھا ہے کیونکہ علی ہے جو ایمان کے اس درجے پر ہے کی پیغمبر نے فرمایا کل ایمان لفظ کل ایمان پیغمبر نے استعمال کیا کس کے مقابلے میں کل کفر کے مقابلے میں علی ایمان کی وہ قصورتی ہے کہ جہاں عشق علی آجائے انسان باعیمان ہو جاتا ہے انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے ایمان لوگ سمجھتے ہیں ایمان کا مطلب کیا ہے کیا نہیں ہے ایمان ہے عشق اہل باید عشق علی کیونکہ علی جب آتے ہیں تو خود بخود انسان خدا تک جاتا ہے اسی لئے واحد ذات گرامی ہے جس کے ابتدا بھی اللہ کے گھر سے جس کے انتہا بھی اللہ کے گھر سے ہے جو آیا بھی تو خانہ کعبہ میں اور گیا بھی تو مسجد کوفہ سے جس کے لئے بس خلاصہ یہ ہے علی وہ فضیلت ہے جہاں اگر علی کی محبت آ جائے تو انسان صاحب ایمان ہے اور پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و تقوی والبغض و کفر و نفاق یا علی آپ کی محبت ایمان اور تقوی ہے اور آپ سے دشمنی کفر و نفاق ہے تو یہ انسان اس ماہ میں کامیابی کی طرف آئے آزم و درجہ انداللہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے اور یہ ہی لوگ کامیاب ہیں جس کے لئے پیغمبر نے فرمایا اہلی آپ اور آپ کے شیعہ شیعہ کے معنی چاہنے والا دوست محبت کرنے والا وہ کامیاب ہے کیونکہ کامیابی ہم جسے سمجھ رہے ہیں دنیا میں مال جمع کر لینا کامیابی ہے کسی مقام پر پہنچ جانا کامیابی ہے شہرت پا لینا کامیابی ہے یہ کامیابی نہیں ہے کیونکہ کامیابی اسے کہتے جہاں انسان کمال پہ جائے سکون کے ساتھ عبادت سکون کے ساتھ استراب جہاں پایا جائے میری کرسی کب گرے گی کب رہے گی تو وہ کامیابی کہاں ہے وہ تو مہتاج ہے کیونکہ کامیابی وہ ہے جو بورا بچھا کر بھی بیٹھے اور حق کو باطل کا انصاف کر کے کائنات کو بتائے وہ ہے کامیاب وہ ہے علی ابن ابی تعالی ایسی ذات گرامی جو کمال کی انتہا پر ہو جس لیے کہاں میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن جب ایسی ذات کہے فوسطو براب کعبہ تو اب اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ عام انسان کا قول نہیں ہے یہ عام کسی خطیب کا یہ نقطہ نہیں ہے بلکہ مولا کائنات کا جو کمال پر ہے جو رسول سے نسبت رکھتے ہیں رسول نے فرم میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں جو رسول جس کمال پر ہے اسی کمال پر علی ہے لیکن اس کے بعد علی نے یہ کیوں کہا فستو برب القابہ میں کامیاب ہو گیا کیوں کامیاب ہو گیا حالانکہ کعبی میں پیدا ہوئے فستو برب القابہ نہیں کہا اجدر کے دو ٹکڑے کیے فستو برب القابہ نہیں کہا جوانی میں آئے اور پیغمبر کے ناصر رہے ظاہری طور پر باطنی طور پر تمام انبیاؤں کی مدد کی لیکن فستو برب القابہ نہیں کہا پیغمبر کے داماد بنے شہزادی سے رشتہ ہوا عقد ہوا نکاح ہوا لیکن فستو برب القابہ نہیں کہا خیبر خندق اہد سفین نہروان جمل تمام جنگوں میں کامیابی حاصل کی لیکن فستو برب قابہ کہا نہیں یہ تمام فضیلتوں یا یوں کہوں فضیلت خود کھڑی ہے علی مجھے استعمال کر لے کیونکہ وہ مہتاج ہے جو فضیلت لینے کے لئے عمل کرتا ہے علی ادھر عمل کرتے ہیں ادھر خود بخود فضیلت بنتی چلی جاتی ہے سلوات بھیجے یہ مولا کائنات کا فستو برب کعبہ کہنا شاید ایک معنی یہ ہو کہ جو لوگ علی کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ علی اللہ کے گھر میں عبادت نہیں کرتے ان کے دیماغ پر یہ سب سے بڑا تماشا تھا کیونکہ جو نماز جس پہ فقر کرتی ہے وہ علی ہے یا پیغمبر نے فرمایا زربت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین علی کی ایک زربت روز خندق سقلین کی عبادت سے افضل ہے یعنی علی کی عبادت کو نہیں صرف علی کی تلوار میں یہ قیفیت ہے تو علی کے سجدے میں کیا قیفیت ہوگی علی کے قیام میں کیا قیفیت ہوگی علی کی عبادت میں کیا قیفیت ہوگی قیفی کامیابی یعنی لقا اللہ اللہ سے ملنا اللہ سے ملاقات کرنا قرب الہی کی وہ منزل میں کیونکہ یہ اہل بیت ہیں یہ دنیا کے وہ زرد و برخ میں رہنے والے جس نے تین بار دنیا کو طلاق دیا اسے علی کہتے ہیں جو غریب و محتاج کی مدد کرے اسے علی کہتے ہیں جب مولا کائنات کوفے میں آئے ظاہری خلافت میں تو دیکھا ایک ضعیف ہاتھ میں ڈنڈی لیے اسا لیے دست سوال پھیلائے ہوئے تو مولا نے کہا یہ کون ہے کہ مولا یہ 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 کیوں سوال کر رہا ہے کہ جب تک اس کے ہاتھ پیر سالم تھے تو یہ خود کارپینٹر تھا بڑھئی تھا کام کرتا تھا لوگوں کے گھر میں دروازے بناتا تھا محنت کر کے کھاتا تھا اب اس کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے ہیں اب اس لیے یہ فقیر بنا ہوا اور لوگوں کو سامنے ہاتھ پھیلا مولا نے فرمایا سنیے یہ انسانیت ہے اس کا خلچہ دے بیت المال پر واجب ہے اس کا خلچہ دے کیونکہ یہ محتاج ہو گیا ہے اس کی حاجت کو پورا کرنا اسلام کا کام ہے مسلمان نہیں یہودی کے لیے یہ علی کی عدل و انصاف کی وہ اہم معزون اور ترازو ہے کہ علی نے انسانیت کو میراج دلائی علی اپنی خلافت میں کبھی بھی دوپہر کے وقت آرام نہیں فرماتے تھے بازار میں ٹہلتے تھے لوگوں نے پچھا یا علی آپ بازار میں کیوں ہے کہیں کسی کو میری ضرورت پڑے اور میں دستیاب نہ ہوں آج ہم تھوڑا سا اگر ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو لوگوں سے ملنے سے کترانے لگتے ہیں لوگوں سے اپنے آپ کو دور کرنے لگتے ہیں بھئی آپ لوگوں کے خادم ہیں آپ کو لوگوں نے خدمت کے لیے بنایا ہے لیکن جائز سے ہی ہم بن جاتے ہیں تو اپنے میزاج پر آ جاتے ہیں میزاج علی والا ہونا چاہیے چاہے کتنے ہی مقام پر پہنچ جاؤ لیکن لوگوں کی دس رزی کرنا یہ علی کا شیوہ ہے روش ہے مجھے کچھ مقام ملا تو میں نے حالت اپنی بدل لی اب میں بیٹھ گیا سلام مجھے اگر آپ کریں گے تو آپ کا کام بنے گا اگر آپ نے سلام نہیں کیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا یہ جو محتاج سلام ہے یہ سب سے بڑا متکبر ہے علی اور آل علی پیغمبر کبھی سلام کے منتظر نہیں رہتے تھے سلام کرتے تھے آج ہمارا ماہول تھوڑا اس طرف سے ہٹتا چلا جا رہا ہے ہم گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کریں ہم محفل میں داخل ہو تو یہ میار بن رہا ہے ہم ایک آدمی کا نام لے کر سلام کرتے ہیں حالانکہ سلام سب کے لئے ہے سلام دعا ہے کہ علی نے انسانیت کو بلند کیا ہے کیونکہ علی علم لدنی کے مال ہی ہیں علی جہاد مال سے بھی کیا ہے نفس سے بھی کیا ہے لوگ مال دے کر اب رمضان مبارک ہے اب میں نے ایک فقیر کو کھانا کھلا دیا اب میں پلٹ پلٹ کے اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کب شکریہ عدا کرے کب کہے بھائی تم نے ہم پر رحم کیا ایک بار کسی کو رمضان مبارک میں اناج دے رہے ہیں تو اس سے شکریہ کے مطمئنی ہے اور جس نے پیٹ سے لے کر ضعیفی تک اناج دیا ہے کیا اس کی بارگاہ میں شکریہ کا حق نہیں ہے کیا اس کی بارگاہ میں سجدہ رکھنے کا حق نہیں ہے انسان سوچے آپ انفاق کیجئے اللہ کی راہ میں دیجئے لیکن اللہ اور مولا کو خوش کی جئے انسان کیا ہے انسان آج ہے اور کل نہیں ہے اور سب سے بڑا اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے ہم اپنے خانوادے اپنی خاندان اپنے محلے کو چھوڑ کر باقاعدہ پوشٹر لگا کر فوٹو کے ساتھ کہ ہم دے رہیں تاکہ لوگوں میں چرچہ ہو نہیں لوگوں کا چرچہ کس کام کا انسان اللہ کے لئے دے مولا کائنات کاندھے پر اناج رکھ کر شب میں غریبوں کے گھر رکھتے تھے اور کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا اناج دے کر کون گیا یہ علی ہے اسی لئے جب ضربت لگی نماز میں اور مولا کائنات کے مغز تک زہر سرائط کر گیا تو طبیب نے کہا علی کو شیر پہلاو دودھ پہلاو شاہد کی علی ٹھیک ہو جائیں کوفے میں چالیس سن چالیس کا کوفہ ہے چھوٹے چھوٹے بچے علی کے دروازے پر کاسے میں شیر لے کر کھڑے ہیں کہ علی پیلیں تیتا کی علی بچ جائیں بیوائیں کھڑی ہیں ہمارا سہارا ختم نہ ہو فقیر پریشان ہے ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا اب وہ کہاں ہے یہ علی نماز کے لئے آئے تھے مسجد میں اور علی نے اس ملون کو بھی جگایا اور جگانے کے بعد گلدست ازان پر جا کر ازان دی یہی وجہ ہے دو علی کی ازان یادگار بنی ایک کوفے میں انیس تاریخ کی ایک آشور میں علی اکبر کی ہا علی یہ ایام غم کی ایام ہے کیونکہ وہ مارا گیا جو کائنات کا امام ہے اسے ضربت لگائی گئی جو عدل و انصاف کا پیکر تھا علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی علی کا پورا چہرہ خون آلود ہو گیا امام حسن آئے کہا میرے بیٹا پہلے نماز پڑھاؤ کیونکہ علی مستحب نماز پڑھ رہے تھے اور ضربت لگائی گئی نماز پڑھ آئی گئی علی کے چہرے پر کپڑا بانا گیا علی کو ایک چادر میں لے جایا گیا ابھی جیسے جو لوگ زیارت پہ گئے انہوں نے دیکھا ہے مزید کوفہ اور علی کے گھر میں کتنی دوری ہے ایک مرتبہ جیسی لے جانے لگے آواز دی اے حسن رک جاؤ ان سے کہو آپ پہ چلے جائیں کیونکہ سینب و کلسوم مجھے دیکھیں گی تو برداش نہیں کر پائیں گی میں کہوں گا یا علی یہ سن چالیس کا کوفہ ہے سن ایک سڈ میں اسی کوفے میں زینب و کلسوم بے مخنا چادر ہا علی نے طبیب نے کہا علی سے کہو وسیعت کریں علی نے وسیعت کرنا شروع کی سب کو حسن کے حوالے عباس گریو زاری میں مصروف ہے ماں نے پوچھا میرے لال عباس کیا بات ہے کہا بابا نے میرا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ام الونین آگے پڑی ہاتھوں کو جوڑا مولا میرے بچے سے کوئی خطا ہوئی ہے کہا نہیں عباس عباس کو بلایا حسین کو بلایا اب ایک روش یہ تھی عباس کے ہاتھ میں حسین کہا دیا اے عباس تم میرے بیٹے ہو جب تک تم زندہ رہنا حسین پہ کوئی ضربہ نہ لگے شاید یہ ہی وجہ ہے اس ہاتھ کو عباس نے کٹا دیا جو بابا نے دیا تھا جان یہ لگے جاتے جاتے زینب سے کہا چادر ہٹاؤ زینب زینب نے چادر ہٹایا بازو کے بوسے لیے کہا بابا یہ کیا ہے کہ زینب ان بازو میں رسن بانی جائے گی ایک مطلب یقین تھا بابا نے کہا تھا لیکن دل میں یہ بھی تھا جس کا باز جیسا بھائی ہو اس کے بازو میں کون رسن بانے گا لیکن جب اب باز جانے لگے زینب نے کہا میرے بابا نے میرا بوسا لیا تھا ہالی ہالی کا جنازہ اٹھا ہے ساتھ لوگ ہالی کے جنازے میں حسن و حسین پیچھے سے جنازہ خود آگے سے اٹھتا چلا جا رہا ہے اور مولا نے وسیعت میں کہہ دیا تھا میرا جنازہ جہا رکھ جائے وہی قبر آمادہ ملے گی وہی دفت کر دینا امام حسن حسین دفت کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے خرابے میں دیکھا ایک آواز آ رہی ہے رونے کی دونوں بھائیوں نے کہا کون ہے چلے دیکھتے دیکھا ایک شخص ہے جو بیٹھا رو رہا ہے بھائی تو کون ہے میں فقیر ہوں کیا ہوا تین دن سے میری تی مار داری کرنے والا آیا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے کہ جب بھی کہتا تھا تو یہ کہتا تھا میں بھی تمہاری طرح ایک فقیر ہوں کتنا دن ہوا کتین دن کب بھائی اب وہ آئے گا نہیں کیونکہ وہ میرا بابا تھا علی مرتضی فقیر کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھ تھا فقیروں کا خیال کرنا یہ علی کی انسانیت کی میراج کائنات میں تھی اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا الْاِحْرَاجَون رَبَّنَا تَقَبَّل مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَسَ مِلَيْم بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَاہِلِ بَیْتِ تَاحِرِينَ پالنے والی سزا قلیل کو قبول فرماؤ علی کی محبت محران اضافہ فرماؤ دنیا میں جہاں کہیں بھی علی والے ان کی جان ومال و عزت و عبر کی حفاظت فرماؤ علی کے ازاداروں میں ہمارا نام صفت فرماؤ دنیا میں ان کی زیارت و قواب ان کی شفاة سے محروم نہ فرماؤ جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی کائنات میں امن و سکون قرار فرماؤ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مقرف فرماؤ وارث کائنات حد حجت کے زہور میں تعجیل فرماؤ آغا کان انساء میں شمال فرماؤ حق محمد و اہل بیت یہ تھے حجت الاسلام مولانا سید زور حسین رزوی امام جماعت دربار حسین جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے شور کوفے میں ہیں آج برپا ہائے زخمی ہوا سر علی کا آج جبریل کا ہے یہ نوحہ ہائے زخمی ہوا سر علی کا ہے رضا کی دعا رب باری سانس باخی ہے جب تک ہماری ذکر ہوتا رہے گا علی کا ہائے زخمی ہوا سر علی کا آخر میں میں معروضہ کرنے جا رہا ہوں صدر انجمن گلشن حسین میر حادی علی وہ ساتھی نوحے کا نوحہ پیش فرمائیں آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا روح احمد یہ کہے تین ہے عقی کو مارا شور سب تین میں ہے ہائے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا جس کے درواز سے پل تے پہ ہزار وں لاکھوں جس کے درواز دے سے پل تے پہ ہزار لاکھوں عبد الرحم نے آج ایسے سقی کو مارا آج مسجد میں ستم گر نے علی کو مارا مارا گیا کو سن مارا زی کم سل رنگی ہو گیا کو سن مارا زی کم سل رنگی 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 کا بھی نہ آیا اسے کو پاس آخا چنمک کا بھی نہ آیا اسے کو آئے کیوں پر انہیں ملک جم نے علی کو مارا آج مسجد میں ستم گرن علی کو مارا آل احمد میں قیام مات بپاوہ غیلہ آل احمد میں قیام مات بپاوہ غیلہ بے خطاہ اے محمد مد کے وسی کو مارا آج مسجد میں ستم گرن علی کو مارا آج بے وائے محل لے کی چلا کی ہے آج بے وائے محل لے کی چلا کی ہے بے وائے محل لے کی حتم آج مسجد میں ستم گرن علی کو مارا کیا نہ تھا یاد سے لہمے کا لہمی حلمی کیا نہ تھا یاد سے لہمے کا لہمی حلمی اس قطع پر ابن مل جن علی کو مارا آج مسجد میں ستم گرن علی کو مارا آج مسجد میں ستم گرن علی کو مارا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مل گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا فاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی پاطمہ زہرا کے مرقد سے صدا آنے لگی یہ مسائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یا رسول اللہ یہ جب رین نے رو کر کہا دل رین نے رو کر کہا ایک ہلکا اور چھوٹا نور کی زندیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دل گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دل گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا باپ کی مئیہ سے زہنہ کال پٹنا بار بار باپ کی مئیہ سے زہنہ کال پٹنا بار بار دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہِ قیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شائط ہے برگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا